موسیقی زلہ گزر کے بالا علاقے گھپس میں جاری فوٹبال ٹورنمنٹ اختتام پزی فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل احسان محمود خان کی شرکت شائقین فوٹبال کا پاک فوج زندہ باد کے نعرے عابد حسین کی ریپورٹ گھپس میں جاری جشن فوٹبال کپ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد گھپس 11 نے پنیال ایف سی کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے کر ٹورنمنٹ کا فائنل میچ اپنے نام کر لیا فائنل کے مہمانے خصوصی فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل ڈاکٹر احسان محمود خان تھے جبکہ اس دلچسپ میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شائکین فوٹبال نے بھی شرکت کی کھیل کے آخر میں مہمانے خصوصی جنرل احسان محمود خان اور دیگر مہمانوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے مہمانے خصوصی نے من آف دی میچ وینر ٹیم اور ٹورنمنٹ کے منتظمین میں انعامات بھی تقسیم کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورس کمانڈر نورڈن ایریاز میجر جنرل ڈاکٹر احسان محمود خان نے کہا گزر شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے یہاں کے بہادر سپوتوں نے جنگ کے ہر میدان میں بہادری کی لازوال داستان رکم کی ہے گلگت بلتستان کی عوام ہر میدان میں سب سے آگے ہے چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو کھیل کا میدان ان کی بہادری لازوال ہے یہ باتیں فورس کمانڈر نورڈن ایریاز میجر جنرل ڈاکٹر احسان محمود خان نے گپس میں جشن آزادی کے حوالے سے منقض فٹبول ٹارنمنٹ کے فائنل کھیل میں بحیثیت مہمانے خصوصی کی انہوں نے کہا کہ گزر شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے یہاں کے بہادر سپوتوں نے ہر میدان میں چاہے وہ جنگ کا محاذ ہو تعلیم کھیل کا میدان اپنی بہادری کا لوہا منوایا ہے باک آرمی وادش شہدہ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے اس موقع پر گپس اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے دس لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا جبکہ گپس میں یادگار شہدہ کی تعمیر میں حکومت کے ساتھ تعاون کی بھی اقین دہانی کروائی اس موقع پر عوام نے پاک آرمی زندہ آباد کے فلک شگاف نارے لگائے فورس کمانڈر گلگت بلکستان کھیل کے اختتام پر لوگوں سے گل مل گئے آبت حسین ہنزہ نیوز گزر